50% of on all super coaching تو اگر آپ ان اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی جائیے اور اس آفر کا لاب اٹھائیے کیونکہ یہ آفر چلے گا صرف دو دن 6 اور 7 سپٹیمبر ٹیش بک آپ نے لے کر آیا ہے جن ماشٹ می سیل جہاں پر آپ کو ملے گا up to 90% of on all super coaching تو اگر آپ ان اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی جائیے اور اس آفر کا لاب اٹھائیے کیونکہ یہ آفر چلے گا صرف دو دن تو ابھی جائیے اور بنیے اپنے سیلیکشن کے سارتھی آپ لوگوں کو پتا چلیں گے وہ آپ کو پہلی بار پتا لگ رہے ہوں گے تو بہت امپورٹنٹ یہ کلاس رہنے والی ہے اور دیومور جو ہیں وہ ویسے تو وہ فرانسیسی ہیں فرانسسے ہیں لیکن انہوںیں انڈولوجسٹ مانا جاتا ہے کیوں ان کو انڈولوجسٹ مانا جاتا ہے جب یہ فرانس کی ہیں تو ان کو انڈولوجسٹ کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو انڈیا کی سٹڈی کی ہے وہ انڈیا کے ہی شاستروں کا پہلے انہوں نے ادھیان کیا انہوں نے یہاں تک کی انڈیا کے شاستروں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ایسے تھنکر تھے جنہوں نے سنسکرٹ سیکھی سنسکرٹ سیکھی ساؤتھ انڈیا کا ایک بہت تمیل نادو میں ایک گاؤں ہے اس کا جا کر کے ادھیان کیا بہت ساری انڈیاں لینگویج ان کو آتی ہے اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں انڈولوجسٹ کہا جاتا ہے چلیے تو میں منود سون کر آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں بہت ایمپورڈنٹ تھنکر جس کا نام ہے لوی ڈیوبو ہر بار اس ٹاپک سے سوال آتے ہی آتے ہیں اور اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے پہلے ایک بہت ایمپورڈنٹ جانکاری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو سپر کوچنگ نام سنتے ہیں اس میں جو سپر لگا ہوا ہے وہ ہمارے ان ٹیچرز کی وجہ سے سپر لگا ہوا ہے ہمارے جو یہ ٹیچرز ہیں یہ سپر ٹیچر ہیں اور ٹیسٹ بک جو ہے وہ بہت خوج کر کے ڈھونڈ کر کے ٹیچرز کی ٹیم لے کر کے آتا ہے آپ کے سامنے اور بنا دیتا ہے سپر کوچنگ یعنی سپر کوچنگ مطلب ایسا ایسے ٹیچروں کا جھنڈ جو اپنے آپ میں ایک سپر ٹیچر کہے جاتے ہیں تو پیپر ون آپ اب بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں چاہیے ٹیار آج کی ڈیٹ میں پیپر ون بھی جو ہے بہت ایمپورٹنس رکھتا ہے اور دیکھو سٹوڈینٹس کی سنکھیا مجھے ابھی بہت کم نظر آ رہی ہے پلیز نمبر آف سٹوڈینٹس جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے ٹھیک ہے جلدی سے شیئر کر دیجئے سیشن کو تب ہی ہم لوگ آگے بڑھیں گے ایک نمبر آف سٹوڈینٹس تو ہونے چاہیے سپر سٹوڈینٹ کہلاؤ نا آپ ٹھیک ہے آپ سپر کوچنگز دیکھ رہے ہو سپر ڈیچرز کو دیکھ رہے ہو تو آپ بھی سپر سٹوڈینٹ ہونے چاہیے ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے جلدی سے بتائیے تو دو ایمپورٹنٹ کلاسز جو ہے روز چلتی ہیں پیپر ون کی پریٹی ہودا میم کی اور تولی کا میم کی تولی کا میم کی کلاسز آپ کو ملتی ہیں دس بجے اور بارہ بجے دوپہر میں اور پریٹی میم کی جو کلاسز ہیں وہ ملتی ہیں آپ کو تین بجے اور شام کو سات بجے دونوں ہی کلاسز اٹین کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جی آر ایف ہو جائے تو آپ دیکھو سیشن کو کسی نے لائک نہیں کیا ہے تو یہ بہت گلت عادت ہوتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے ہمیشہ کہ یار سیشن جیسے ہی آؤ سیشن کو لائک کرو ورنہ پھر مزا نہیں آتا ہے کلاس میں ٹھیک چلیے شاشی بھوشن کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر ہم آگئے ہیں بہت سارے لوگ مجھے ہپی جنماسٹمی کہہ رہے ہیں تو جلدی سے جرے کلاس میں سٹوڈنٹس کو بڑھوا دو سٹوڈنٹس کی سنکھیا گھٹ رہی ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے چلیے تو موسٹ ایمپورٹنٹ ورک دیکھ لیتے ہیں لوی ڈیو مو کے سب سے پہلے تو لا ٹیرسک یہ ان کی سب سے پہلی کتاب تھی نام لینا بھی بہت مشکل ہے اور جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے تمیل نادو کے ایک گاؤں کا ادھیان کیا تھا تو وہ تھا پری ملائی پری ملائی پری ملائی کا ادھیان کیا تھا انہوں نے تمیل نادو میں پری ملائی ایک جگہ ہے وہاں کے سوشل ارگنائزیشن کا ادھیان کیا تھا خاص طور سے وہاں کا ریلیجن جو ریلیجیس ارگنائزیشن ہے اس کا سٹڈی کیا تھا ویری ویری امپورٹنٹ نوٹ کر لیجیے لکھ لیجیے ابھی آگے بھی آئے گا اب ابھی میں نے آپ لوگوں سے ایم سی کیو ایم سی کیو کون کون آپ میں سے نہیں اٹینڈ کرتا ہے ایپ پر یہ بتائیے یہ سوال ہے آپ کو آنسر دینا ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا ٹھیک تو ایم سی کیو میں میں نے کوششن دیا تھا ایرہواتی کاروے پہ آپ لوگوں کو اگر یاد اس میں دو ایسی کتاب تھی ایک تھی ریلیجیس کونسیسنس جو کی جی ایس گھریے کی کتاب تھی دوسری تھی ہائیرارکی اینڈ میریج آلائنس ان ساؤھ انڈیا ہائیرارکی اینڈ میریج آلائنس ان ساؤھ انڈیا 1957 میں انہوں نے پبلش کی ہے اور یہ بھی ایک کتاب تھی یہ لوی ڈیومو کی کتاب ہے اور میں نے آپ لوگوں سے mcq میں پوچھا تھا پوچھا تھا کی نہیں پوچھا تھا یاد ہے کی نہیں یاد ہے کیسے کریں isc لنک بھیجتا ہوں اس لنک پہ ڈائریکٹ کلک کر کے آپ جوائن کر سکتے ہو کلاس کو اس پہ میں ایم سی کیو لے کر آتا ہوں جتنی میری ہمت ہوتی ہوتی ایم سی کیو کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت موسٹ ایکسپیکٹیڈ کویشنز میں لے کر کے آتا ہوں وہاں ٹھیک ہے چلیے ہومو ہیرارچیکس بہت ایمپورٹنٹ کتاب ہے ہزاروں سال سے کئی ہزار بار یہ جو بک ہے بک کا نام پوچھ چکا ہے دا کاسٹ سسٹم اینڈ اٹس ایمپلیکیشنز یہ بھی بہت ان کا ایمپورٹنٹ کانسپٹ ہے ہومو ایکویلیس آج یہ کانسپٹ میں آپ لوگ کو سمجھائے گا ہومو ایکویلیس اچھے سے یاد کر لو ہومو ایکویلیس جو کانسپٹ ہے وہ لویڈ یومو نے ہی دیا ہے اور ان کی موسٹ ایمپورٹنٹ کتاب ہے ریلیجن پولٹیکس اینڈ ہسٹری ان انڈیا دیکھئے آپ ہر چیز انہوں نے انڈین ترم میں ہی یہ بھی کتاب انڈیا یہ بھی کتاب انڈیا یہ بھی کتاب انڈیا اور یہ بھی انڈیا بہت پریم تھا ان کو بھارت سے یہ ہے بھارتی لیکن پیدا ہو گیا فرانس میں ایسا کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ فرانسیسی ہی ہیں بھائیہ ٹھیک ہے لویڈ یومو بھارتی کی طرح یہ ہے پوری بھارتی سنسکرتی انہوں نے سکھی بھارتی بھاشائی انہوں نے سکھی اور جو یہ انہیں انڈولوجسٹ کہا جاتا ہے جبکہ یہ ہیں فرانس کے رہنے والے سٹوڈینٹ تھوڑا اور پوش کر دو ابھی 98 ویورز دکھ رہے ہیں 100 ہو جائیں تو میں آگے بڑھوں بولو جور لگا کے ہائی شا جور لگا کے دیکھو یار کم ہو رہے ہیں کم نہیں ہونے چاہیئے دیکھو گلت بات ہے چلیے سب سے ایمپورٹنٹ بات تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ فرنچ سوشولوجسٹ ہے مگر he is regarded as انڈولوجسٹ لو ڈیو مو ایک فرانسیسی سماسستری ہیں مگر انہیں انڈولوجسٹ مانا جاتا ہے very very important ڈیو مو بگین his academic career in mid 1930s under the guidance of Marcel M. Moss Marcel M. Moss کس کے دوست تھے پڑک سے یاد کر کے بتاؤ Marcel M. Moss Marcel M. Moss کی بک کا نام بتاؤ very important ڈو شاشی ترپاٹی آیودھیا امبیڈکر اور گاندھی جی پہ میں لے آؤں گا ٹھیک ہے چنتہ مت کرو کئی بار تمہارا واتس اپ پہ بھی میسیج دیکھ لیا میں نے یہ واتس اپ گروپ میں بھی تب سے یہی کمان مطلب demand کر رہے ہیں لگاتار demand کر رہے ہیں لگاتار شاشی ترپاٹی آیودھیا گاندھی جی اور امبیڈکر پہ بول رہے ہیں کہ comparative analysis لے آئیے سر ایک لے آئیں گے ٹھیک ہے بلکل صحیح The Gift ان کی کتاب ہے Marcel M. Moss اور کس کے دوست تھے یہ ایمائل درخائن کے دوست تھے بھئیہ The Gift یاد رکھیو The Gift The Gift میں انہوں نے کیا سمجھایا ہے کہ Gift ایک طرح کا exchange system ہوتا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے آج آپ اپنی girlfriend کو گفٹ دیتے ہیں ممی کو گفٹ دیتے ہیں پاپا کو گفٹ دیتے ہیں بھائی کو گفٹ دیتے ہیں بہن کو گفٹ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ Gift کتاب کس کی تو Gift کتاب لکھی ہے Marcel M. Moss Marcel M. Moss بولتا ہے کہ Gift میں بھی reciprocity ہوتی ہے اگر آپ کو کسی سے کوئی گفٹ ملتا ہے تو اس میں آپ کو باپس کرنے کی اس میں اپنے آپ ہی وہ ہوتی ہے اکچھا ہوتی ہے آپ کے اندر کی نہیں یار اس نے مجھے دیا تھا مجھے بھی اس کے جنم دن پہ دینا ہی ہے ٹھیک ہے تو دیوموں جو ہیں وہ Marcel M. Moss سے ہی بہت پڑھاویت بلکین کے گائیڈنس میں ہی انہوں نے مارک درشن میں ہی انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی ہے he learned sanskrit very important انہوں نے sanskrit سیکھی بتائیے ہمیں نہیں آتی آج بھارت کی لوگوں کو sanskrit لوی ڈیوموں نے فرانس سے آ کر sanskrit سیکھی انہوں اتنا ایمپورٹنٹ لگا sanskrit ہم سب کو بھی سیکھنا چاہیے بھائی میرے میرے کو بھی سیکھنا ہے sanskrit سیکھنا ضروری ہے ہم اپنی بھاشہ بھول گئے الوی ڈیوموں یہاں آ کر سیکھا اس نے اور اس نے پری ملائی کلر ایک سب کاسٹ ہوتی ہے کلر کی انہوں کا دھیان کیا سیدھے سیدھے سوال آئے گا کہ پری ملائی کلر کہاں پائے جاتے ہیں کرناطا کیرلا تمیل نادو آندر پردیش تمیل نادو میں پائے جاتے بھائی سب کاسٹ ہوتی ہے بھائی ٹھیک 1949 سے لے کر بھائی 1950 تک بھائی لوی ڈیوموں نے خود آ کر یہاں پہ ادھیان کیا تھا بھائی ٹھیک ہے سمجھ گئے تو انہوں نے سنسکرٹ سیکھ اور 1949 سے لے 1950 کے برشوں میں انہوں نے تمیل نادو میں پرم لائی کلر کلروں کی اپ جاتی کا ادھیان کیا میں بہت سالوں سے مراتی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں سیکھ ایک سال مراتی سیکھ لی گجب آپ میں سے کون ہے مراتی مراتی نہیں سنسکرٹ سیکھ لی تھی میں مراتی سیکھ نا چاہتا ہوں روزی نام ہم اب انڈیا ہٹا کر صرف بھارت کیا جا رہا ہے صحیح میک انڈیا پڑھے گا تب ہی تو بڑھے گا انڈیا پتہ نہیں ان سب کا کیا ہوگا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں انڈیا کو ہر جگے بھارت کیا جا رہا ہے کیونکہ اب انڈیا جو ہے نام ایک سمو نے اپنا رکھ دیا ہے اور بی جو چاہتی ہے کہ سمو کا نام ہو گیا ہے انڈیا اس لیے ہم انڈیا نام نہیں لینا جائیں چلو دیو مو سپین 15 منت 15 منت from 1957 to 58 in a village in گورک پور district of eastern نتر پردیش کیا بات بھائی کیا بات کیا بات کیا بات پہلے تمیل نادو کے گاؤں کا دھیان کیا ٹھیک پڑھ ملائی کلر کا دھیان کیا اور پھر اس کے بعد گورک پور eastern اتر پردیش کا دھیان کیا بات کیا بات کیا بات گاجب لوی ڈیو 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 پوروی اتر پردیش کے گورک پور جلے میں پرا ملائی کلر کے ساتھ اور پھر اس کے بعد پوروی اتر پردیش مطلب کہاں تمیل نادو اور کہاں اتر پردیش آپ سوچئے اس نے کتنی بھاشائیں سیکھی ہوں گی بھارت کے اندر آ کر کے اب کس چیز کا دھیان کرتے تھے تو his main area of interest in sociology are hinduism caste and kinship in ancient india and the socio political movements in modern india ان کی کتاب بھائی پڑھنا چاہیے ایک بار سماج ساشتر میں ان کی جو روچی تھی وہ کس میں تھی ہندو دھرم میں تھی جاتی پرتہ میں تھی پراجین بھارت میں جو رشتے داری پرتہ تھی ناتی داری پرتہ تھی اس مدولنگ چل رہے ہیں جو سماج اور راجنی تک change آ رہے ہیں بھارت کے اندر اس میں تھی and he applied method of structuralism very very important یہ سوال حال ہی میں پوچھا ہوا تھا ایک اگزام میں کس thinker نے structuralism کو اپنایا ہے structuralism is like a method through which we study society سنرچنواد ایک پدتی ہے جس کا استعمال ہم سماج کا ادھیان کرنے کرتے سنرچنواد سب سے پہلی بار کس نے دیا ساری چیزیں میں نے آپ لوگ بتا دیئے ایک ایک کر کے اور ایک ایک کر کے جور لگا کے ہائشہ 106 ہو چکے ہیں سٹوڈنٹ یہاں پر اور مجھے کیسے وہ اپنے یوٹیوب کو گروہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ اپنا کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا اور views نہیں آتے تھے نہیں آتے تھے لیکن لگتار وہ کچھ سالوں تک کرتا رہا views نہیں آتے تھے نہیں آتے تھے ایک دن سویا اور جب صبح میں کیا زیادہ مانگ رہا ہوں میں بھی اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کب سی ٹی آئے گی میرے ککر میں کب کھانا پکے گا تو یہ views بڑھو یار 107 پہ اٹکے ہوئے ٹھیک چلیے تو method of structuring سن سمجھنے کے لیے سنرچ نا واد کا استعمال کس نے کیا ہے لوی ڈیومو نے کیا ہے اچھے سا یاد کر لیجیے دیماغ میں گھوٹ لیجیے گھٹی بنا لیجیے پی جائیے structuralism method indian caste کو سمجھنے کے لیے لوی ڈیومو نے استعمال کیا ٹھیک ہے یاد رہے for him what are the main feature of caste system caste system very good thank you very much 111 ہو گئے تو جاتی وی وستہ کی پرموخ وشیشتہیں تو انہوں نے 3 important وشیشتہیں بتائی سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ india is made up of many small regions and many caste بھارت جو ہے وہ بہت سارے caste سے بنا ہو ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے regions سے مل کر بنا ہو ہے each species has its own particular definite geographical area جو بھی بھارت میں رہتا ہے جو بھی آپ اپنے خاندان میں آپ کسی سے پوچھئے گا نا پرانے بجرگ سے کہ ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں وہ بتا دیں گے آپ کہ کہ کہاں سے آئے ہیں میں ریال بتا رہا ہوں ہر ایک ویقتی کی جن میں ستھلی نشچے تھے یہاں پر بھارت پر 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 جاتی ایک ویشیش اور نشت بھاگولی چھتر تک سیمت ہوتی ہے ہر جاتی کی اتپتی ایک نشت بھاگولی چھتر میں ہوئی ہے یاد رکھئے گا بہت important and third important بات it is not possible to marry outside your caste in caste system جاتی ویوستہ میں اپنی جاتی کے باہر بیواہ کرنا سمبھاو نہیں ہے لیوی ڈیومو نے یہ تین چیزیں دیکھی caste سسٹم کے بارے میں بھارت میں جو جاتی ویرت تھی اس میں یہ تین بہت important چیزیں انہوں نے بتایا اسی caste سسٹم کے چلتے انہوں نے بتایا کہ ideology کیا ہوتی what is ideology very very important student یہاں سے سوال آئے گا 2023 میں آپ لوگ کسی کا ممہ نہیں دیکھئے باقی student ایسا ہیسے کر کے دیکھیں گے کہ کیا پوچھ لیا ہے لیکن آپ لوگ answer کر کے آئیں کہ لیو more or less unified set of ideas end values ابھی کون ہے ایک student جو مجھے calling کر رہا ہے اس کو ابھی class میں ہونا چاہیے ہاں ہاں شیوہ جو مرجا پیور UP میں ہمارے دادا جی بولا کرتے تے کہ وہ ہی سے آئے ہیں ہم لوگ ٹھیک سمجھ گئے تو ویچار دھارت کیا ہے it is a set of ideas and values it is a unified set of ideas and values 5 بار بولو میرے ساتھ it is a unified set of ideas and values it is a unified set of ideas and values آپ 5 بار بولو میں 2 3 بار بول دیا ویچار دھارا کیا ہے مولیوں ویچار اور مولیوں کی ایکی کرت سمجھ کو ویچار دھارا کہا ہے جلدی سے 5 بار بولیے ویچار اور مولیوں کا ایکی کرت سمجھ ہی ویچار دھارا ہے 5 بار بولیے رٹ لیجئے 2023 میں یہ سوال آپ کو دیکھنے کے لیے ملے باقی سب لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھیں گے آپ آنسر کر رہے ہوں گے بادہ ہے یہ میرا آپ سے چلیے اب یہ انڈین سیویلائیزیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں انڈین سیویلائیزیشن کی اپنی ڈسٹنگٹ آئیڈیولوجی ہے یعنی انڈین سیویلائیزیشن اپنی خود کی ایک آئیڈیولوجی سے بنا ہوا ہے ویسٹن سوسائیٹی سے بہت الگ ہے which is in binary opposition to the west binary opposition to the west یعنی west سے بلکل الگ ایک system ہے انڈین سیویلائیزیشن بھارتی سب بیتا پسچمی سب بیتا سے بلکل الگ کچھ چیز ہے سمجھ گئے بھارتی سب بیتا لویڈیوموں کے لیے ایک وشیسٹ بیچار ہا رہا ہے جو کی پسچمی سب بیتا کے ویرود میں پسچمی سب بیتا سے بلکل الگ نہیں بلکل ویرود ہے بلکل پسچمی سب بیتا پسچم کہے کہ وہاں سے سورج نکل سمجھ گئے تو کن کن ماملوں میں الگ ہے تو ویسٹ کو موڈرن کہا ہے اور ہمیں ٹرڈیشنل کہا ہمیں انہوں نے ٹوٹیلیٹی کہا کلیکٹیویٹی میں ہے اور ویسٹ کو انڈیویجوال کہا ٹھیک ہمیں انہوں نے ہائیرارکی کل آرینجمنٹ کہا خود کو انہوں نے ایکوال آرینجمنٹ کہا پیورٹی اگینسٹ پولیشن اسٹیٹس اگینسٹ پاور پیورٹی اینڈ پولیشن اور اسٹیٹس اگینسٹ پاور ٹائپ سے انہوں نے ڈیفرینشیشن دیا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ کہتے ہیں پسچمی سمجھتا اور بھارتی سمجھتا ایک دوسرے کی بلکل ویرودھی سنسکرتی بلکل الگ جو پسچم ہے وہ بھارت نہیں جو بھارت ہے وہ پسچم نہیں بھارت ایک پرمپرک دیش ہے پسچم کیا ہے پسچم آدھونک دیش ہے پسچم میں ویكتی باد ہاوی ہے بھارت میں سمجھر باد ہاوی ہے بھارت میں بہت زیادہ پدان اکرم ہے پسچم سے مل کر کے بنا ہوا ہے ٹھیک جبکی وہاں پہ شکتی جو ہے پسچم میں وہ رول پلے کرتی ہے سوشل آرگنائزیشن میں ٹھیک اب آتے ہیں کاسٹ سسٹم کے بارے میں لویڈ یو مو کیا کہتا ہے سیدھے سیدھے ڈیفینیشن پوچھے گا بولے گا کس کی ڈیفینیشن ہے ویری امپورٹنٹ اب دیکھئے ایسی ڈیفینیشن آپ نے ابھی تک نہیں دیکھ کہتے ہیں کاسٹ کیا ہے یہ کہتے ہیں کاسٹ is a set of relationship آپ نے آج سے پہلے پڑھا تھا society is a network of relationship یا society is a web of relationship کس نے کہا بتائی society is a پتا جلدی سے بتاؤ پہلے تو جاتی کیا ہے ان کے لیے جاتی رشتوں کا سمو ہے بلکل صحیح دیپ مالا نے کہا mackiver and page very very good لیکن caste is a set of relationship کس نے کہا louis de mor ھیک caste is a set of relationship caste is a set of relationship set جب بھی میں آپ کو بولتا ہوں تو bracket لگا لینا چاہئے اور یہاں پر لکھ دینا چاہئے relationship caste کیا ہے جاتی کیا ہے bracket سمج چا ہے کس چیز کا رشتوں کا میں جب class start کرتا ہوں تو میری طبیعت صحیح رہتی ہے اور جیسے جیسے class آگے بڑھ رہی ہے مطلب میرا جو گلہ ہے وہ پورا بند ہونے لگ جاتا ہے چوک ہونے لگ جاتا ہے پتہ نہیں کیسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی weakness گئی نہیں ہے ٹھیک چلیے خیر لیکن پڑھاؤں گا چھوڑے گا نہیں جب تک توڑے گا نہیں چھوڑے گا نہیں ٹھیک Liudimo was primarily concerned with ideology of caste system his understanding of caste lay emphasis on attributes of caste that is why he is put in category of those following attributional approach are a very very attributional approach system का अध्यान किस ने किया है देखिए कैसे सवाल बनते है और दूसरे लोग इसे मुह देखेंगे और आप लोग आंसर कर रहे होंगे तो attributional approach मतलब विशेष्ता विशेष्ता के अधार पे इसने अध्यान किया है एक सेकेंड भाई कुरसी पीछे चली गई क्या है कास्ट इसा सेट आफ रिलेशन्शिप और कैसे स्टड़ी attributional approach से study किया है लिवड यूमो ने attributional बड़े-बड़े शब्दों में लिख दो attributional मतलब क्या होता है characteristics माने विशेष्टा समझे है विशेष्टा तो ये कहते है कास्ट इसा सेट आफ रिलेशन्शिप it is a set of relationship of economic political and kinship system economic political and kinship system sustained by certain values which are mostly religious in nature values पर अधारित है हमारे economic relation हमारे political relation हमारे kinship relation सब समाज के values पर निरधारित होते है ठीक है सारे के सारे समाजिक मूल्यों पर निरधारित होते है ठीक तो जाती के बारे में उनकी समझ किया थी جاتی کے گنوں پر دھیان دیتی اسی لیے ان کے ادھیان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں گنوں کا ادھیان ٹھیک وشیشتاؤں کا ادھیان ٹھیک ہے وشیشتاؤں اور گنوں یاد رکھنا وشیشتاؤں وشیشتہ درستری کون سے انہوں نے ادھیان کیا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ جاتی آرثک راجنیتک رشتے داری یعنی ناتے داری پرنالیوں کے رشتوں کا ایک سمو ہے اور یہ رشتے کس پر ادھاریت ہے very important یہ جو جاتی پراثہ رشتوں کا سمو ہے یہ رشتے کس پر ادھاریت ہے یہ رشتے مولیوں پر ادھاریت ہیں ہمارے سماجک مولیوں پر ادھاریت ہیں اور یہ مولی کیسے ہیں یہ دھارمک پرکرتی کے ہیں یہ ریلیجیس ویلیوز ہیں دیومو سے کاسٹ is very very important point پوری دنیا کہتے ہیں کہ کاسٹ جو ہے وہ social stratification کا پارٹ ہے لیکن دیومو صاحب کہتے ہیں کی کاسٹ is not a form of stratification but it is a special form of inequality very important it is not a form of stratification it is a special form of inequality بہت important ہے یاد رکھئے گا آپ بتائیے آپ اتنے سالوں سے لیڈیومو پڑھ رہے ہیں لیکن جو نئی چیزیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ آپ نے پہلے پڑھی تھی اور یہ سوال آئے گا دیکھنا کیونکہ میرے سلائیڈ کے پہلے دوسرے تیسرے لائن سے ہی سوال آ جاتا ہے چلیے whose essence has to be deciphered by the sociologist here دیومو identifies hierarchy as essential value underlying caste system supported by hinduism یہ کہتے ہیں کہ hierarchy جو ہے وہ بہت essential value بہت essential value ہے caste system کا جاتی پرتہ کا نیچے کی لائن نہیں دکھ رہی کوئی بات نہیں ابھی دکھے گی آپ نے بس بتا دیا نا بس اب دیکھئے کیسے نیچے کی لائن نظر آئی اب نیچے ہی نیچے کی لائن نظر آئی یہ لیجے دیکھیں نیچے کی لائن very good بس ایسے بتا دیا گرو کہ نہیں دکھ رہی ہے ہم کوشش کریں گے پوری دیکھے گی ایسے کیسے نہیں دیکھے گی ٹھیک ہے تو ڈیومو نے جاتی اس طریقران یہ کہتے ہیں کہ جاتی پرتہ جو ہے وہ اس طریقران کا روپ نہیں ہے تو پھر کائکہ ہے یہ کہتے ہیں یہ اسمانتہ کا وشش روپ ہے اس طریقران کا نہیں اسمانتہ کا وشش روپ ہے ٹھیک سمجھ گئے اچھی طرح سے یہاں ڈیومو نے پد انکرم کو ہندو دھرم کا ہندو دھرم دورہ سمارتھت جاتی ویوستہ کے انتر نہیت آوششک مول کے روپ میں پہنچانا ہے یہ کہتے ہیں حرارتی کیا ہے کاس سسٹم میں اسینشل ویلیو ہے کاس سسٹم کی یعنی ایک وششت مول لے ہے پد انکرم یعنی جاتی میں پد انکرم ہے یعنی کی رینک ہے اب یہ رینک کس آدھار پہ ہے بھئیہ تو یہ رینک جو ہے وہ پیورٹی و پلیشن کی آدھار پہ ہے ٹھیک دیو مو سٹارٹس بھگی دیفینیشن بھگی دیفینیشن اف کاسٹ ان سیڈ دیو مو بھگی ہول انڈین سوسائیٹی انٹو لارجر نمبر اف ہریڈیٹری گروپس دیو مو جو ہے بھگی بھگی ایک تھنکر انہوں نے بھی جاتی پرثہ کو ایکسپلین کیا ہے انہی کی پریبھاشہ کو یہ اسطمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جاتی پرثہ جو ہے وہ بھارت کو بھگی ورگوں میں ڈیوائیڈ کرتی اور یہ جاتی پرثہ ہے یہ بڑی سنکھیا میں ونشان اگت سمو ہو ہیں ٹھیک کیسی سمو میں ونشان اگت سمو میں ونشان سب ہریڈیٹری ہریڈیٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے جو چی جن سے آپ کو ملتی ہے تو انہوں نے انڈیان سوسائیٹی کے تھری امپورٹن کیریکٹر سٹکس بتائیں سب سے پہلی بات انڈیان سوسائیٹی بھارتی سماج یہ کہتے ہیں ونشان اگت سمو میں بٹا ہوا ہے ونشان اگت ہے ٹھیک اس کی تین وشیشتہ یہ بتاتے ہیں بھارتی سماج کی انڈیان سوسائیٹی کی کیا ہے سب سے پہلا ہے سپریٹ ہے یہ ایک سمو دوسرے سمو سے اپنے آپ کو سپریٹ کر کے رکھتا ہے اپ سپریٹ کیسے کرتا ہے بھی سپریٹ ایسے کرتا ہے کہ ایک جاتی دوسری جاتی میں ویوہ نہیں کرتی ایک جاتی دوسرے جاتی سے زیادہ میل جول نہیں رکھے گی جتنا کام ہے کام سے کام ٹک بس دوسرا important point یہ کہتے ہیں کہ interdependence جاتی پرتہ کے ہر ایک جاتی کے اپنے کام ہے ہر جاتی اپنا کام کرتی ہے ڈیومو کہتا ہے فائنلی ایک گریڈیشن دیکھنے کے لیے ملتا ہے ایک ہائیرارکی دیکھنے کے لیے ملتی ہے یعنی ایک rank order ہے جاتی پرتہ میں ایسے سیڑھی بناتے ہیں سب سے اوپر والی سیڑھی برہمن کی ایسے اوپر والی برہمن کی دوسری والی شتری کی تیسری والی ویش کی اور چوتھی والی شودر کی اس طرح سے hierarchical division تو separation بہت important بات ہے الگاؤ 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 ہے انیون آشریتہ ہے اور اسثتی یا پدانو کرم کا کرم ہے جاتیوں کے بیچ میں ٹھیک ہے سمجھ گئے اب اس میں کوئی explain کرنے کی ضرورت ہے کیا بتائیے میتروم آئی میں کیا اس کو بھی explain کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا یہ بھی explain کیا جانا چاہیئے کیا آپ سمجھ نہیں سکتے کیا کی کیسے separate ہے تو بھئی separate ایسے ہے کہ تو اپنی جاتی کے لوگ اپنی ہی جاتی میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں جب آتی ہے بات نربھر تا کی تو ایک جاتی دوسری جاتی پہ نربھر ہوتی ہے بھارت دیش کے اندر اور جب آتی ہے بات پدان اکرم کی جب آتی ہے بات حیرارکی کی تو سب سے اوپر برہمین کہے جاتی ہے دوسرے نمبر پہ چھتری کہے جاتی ہے تیسرے نمبر پہ ویش کہے جاتے ہے اور چوتھے نمبر پہ شودر کہے جاتے ہے ٹھیک ہے very good پھر اس کے بعد انہوں نے concept دیا pure and impure پویتر اور آپویتر شد اور اشد ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پیور جاتی پرثہ کے اندر کون ہے بھئی تو سب سے پیور برہمین سب سے پیور انہوں نے بولا جاتی پرثہ کے اندر برہمین ہے اور سب سے impure کون ہے بھئی سب سے impure کون ہے سب سے impure untouchable جو سب سے نیچے آتے ہیں جاتی پرثہ نے اپنی شرن میں ہی انہیں نہیں لیا انہیں اس چار جاتی کے اندر بھی نہیں رکھا چار ورنوں کے اندر بھی نہیں رکھنے کا کام کیا اسے باہر کر دیا اسے گاؤں کے باہر پھیک دیا بولا تم سے کوئی سمبند ہم نہیں رکھیں گے اگر تم گاؤں کے اندر آگے تو چلا کر آگے کہ میں اچھو ہوں تمہارے پیچھے جھاڑو لگی رہے گی اور اگر تم اندر آگے تو چلا ہوگے میری پرچھائیں بھی اگر آپ لوگ کے اوپر پڑ جائے گی تو آپ لوگ اپویتر ہو سکتے ہو کیا ہو سکتے ہو اپویتر ہو سکتے ہو زوبیا امین بہت سارے سٹوڈنٹس یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر جاتی اور ورنہ میں کیا انتر ہے اور میں نہیں بتاتا ہوں نہیں ایسا نہیں میں بتاتا ہوں چلیے سمجھ لیں جیے ورنہ اور جاتی کیا جو ورنہ ہے وہ pure اور impure کے ادھار پر بنایا گیا تھا ورنہ کیول چار ہیں ہمارے ہیں چار ہیں ورنہ چار ہیں یہ ہوتے ہیں ورنہ مطلب ایسا مانا جاتا ہے ورنہ کیا ہے ایک طرح سے نسل ہے ایسا مانا جاتا ہے یہ یہ ہے نہیں ہے سمجھ یہ ہے نہیں ریس نہیں ہے یہ کلچر کا ادھار ہے لیکن یہ مانتے ہیں کہ یہ الگ ورن کے لوگ ہیں پیسے ہمارے ویدوں میں چار ورن دیئے ہوئے ہیں یہ جاتی نہیں ہے برہممن جاتی نہیں ہے چھتری جاتی نہیں ہے بہش جاتی نہیں ہے شودر جاتی نہیں ہے مطر جس کو آپ لوگ جاتی سمجھ رہے تھے وہ جاتی نہیں ہے یہ تو ورن ہے کیا ہے ورن ہے اس کے اندر جاتی ہے برہممن کے اندر برہممن کے اندر جاتی ہے چتر ویدی تری تری ویدی دوی ویدی شرمہ یہ جاتی ہے بات سمجھ میں آ گیا ہے نہیں آیا اب ہی بھی مشرا پانڈے بلکل سہی ٹھیک ہے برہممن نے دکھ رہا ہے چیزیں ایسی بلکل نہیں تھی تو کیسی تھی جو بھی سکھ کا کارے کرتا تھا برہممن کہلاتا تھا لیکن یہ برہممن کیول چترویدی ہوں گے یہ ضروری نہیں تھا یہ بات دھیان رکھنے والی بات ہے یہ برہممن اور جاتی میں انتر تھا جاتی الگ تھی ورن الگ تھا لیکن دیرے 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 سمجھ کے ساتھ جاتی اور ورن دونوں ایک ہو گئے آگیا سمجھ میں زوبیا ورن آپ کے کرم کے ادھار پہ ڈیسائیڈ تھا جاتی جنم کے ادھار پہ ملتا تھا بات سمجھ گئے اگر آپ نے گندہ کام کیا تو آپ شودر ہو گئے آپ نے ویپار ویو وسائی کی تو آپ ویش ہو گئے دوسرے راجہ کی سینہ میں بھرتی ہو گئے تو آپ چھتری ہو گئے اور اگر آپ پڑھانے لکھانے کا کام کرنے لگے تو آپ برہمان بن گئے یہ تھی ورن ویو ستھا لیکن ہر آدمی کی جاتی جو ہے وہ جنم سے ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے کلیر ارے آج یار بارتھڑے ڈیو نیشہ بیٹا اچھا ہوا یاد آگیا ٹھیک نیشہ مور رہا ہماری پرانی سٹوڈنٹ ہیں بہت پرچار کرتی ہمارا اور سیلیکٹ بھی ہو گئی ہے ٹھیک تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے پہلے کی سر نیشہ کا کیوں نہیں ہوا سر ابھی ہم نے بلا ہو جائے گا اس کا پر ہو گیا ٹھیک نا ہو جاتا ہے سب کسی کو ٹائم زیاد لگ جاتا ہے حالان کی اس کا سیکنڈ اٹیمٹ میں ہوا لیکن ہوا ٹھیک چلیے ہیپی برڈ ڈی ٹو نیشہ آج دو وجہ بھی کلاس ہے ہیپی برڈ ڈی ٹو چلیے ٹھیک ہے تو میرے کو لگ رہے کہ یہ کلاس آدھی تو نہیں دے جائے جی نہیں پوری کریں گے اس کو ٹھیک ہے سمجھ گا چلیے برآمین assign with them priestly function برآمین جو تھے وہ پندیت والے کار کیا کرتے تھے اس لیے ان کو top rank ملا ٹھیک اور جو untouchables تھے وہ impure کار کیا کرتے تھے اس لیے ان کو lower rank ملا ٹھیک تو برآمین سماجک پدہ نکرم میں سب سے اوپر تھے شیر سے ستھان پر تھے کیونکہ وہ سکھ دینے کا کام کرتے تھے ٹھیک اور جیسے اچھو تھے تو وہ سب سے یادہ شدد کام کیا کرتے تھے ٹھیک چلیے untouchables دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھو work یہ ان کا work تھا untouchables کیا تھے expert تھے specialized تھے in impure task اچھو کیا تھے وشیش شگ تھے کئی چیز میں پویتر کار یوں میں ٹھیک بہت important بات جو آج تک آپ نے نہیں پڑھی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ تو انہوں نے اس آدھار پہ دو طرح کی inequality بتائی impurity بتائی impurity بھی دیکھئے pure and impure تو انہوں نے بتا تھا لیکن انہوں نے بولا کہ دو طرح کی impurity ہوتی ہے ٹھیک ایک تو دو طرح کی impurity ہوتی ہے کوئی نہیں سمجھا پائے گا کوئی یوٹیوبر کی دنیا میں یا کوئی teacher نہیں سمجھا پائے گا میں آپ کو سمجھائے گا ست کا جواب دے گا تیرا teacher ڈیو وہ کہتے ہیں دو طرح کی اشد تہ ہوتی ہے پا دوسری ہوتی ہے ست ہمارے ہندو دھرم جو مہیلائیں ہوتی ہیں جب ان کا ماسک دھرم چلتا ہے تو وہ پوزا پاٹ نہیں کرتی ہیں جب ان کا menstrual period چلتا ہے تو وہ پوزا پاٹ نہیں کرتی ہیں نئی کرتی ہے نا بتائی جلدی بتائی اس ہی کو کیا کہتے ہیں temporary اس کو کہتے ہیں آئس تھائی hello namaste to کئی کئی لوگ یہ جاتے ہیں کہ ورن اور کاسٹ ایک ہی ہے ڈیوم کہتے ہیں انڈیا has traditional hierarchy of ورن that that is colors ورن اور estate whereby four categories are distinguished سمجھتے ہائی یہ کہتے ہیں highest جو position ہے وہ ہے برہمن کی یا پریسٹ کی سیکنڈ جو position ہے چھتری یا warrior تھرڈ جو position ہے وہ ہے ویش اور فورت جو ہے وہ شودر کی ٹھیک شودر جو ہیں وہ have not ہیں سر وہ آرہ ہیں شودر کون کہتا ہی لوی ڈیومو کہتا ہے there is one more category یہ کہتا ہے جس کی بات کبھی نہیں ہوتی ہے وہ ہیں untouchables who are outside the classification system یہ کہتے یہ اور شرین ہے بھارت کے اندر پائی جاتی یہ وہ ہے اچھو جو کی ورگی کرن کی پرانالی سہی باہر شودر اور untouchables کی نئی بیٹا جوبیا کتنے بار بتایا ہے میں نے یہ بات تو شودر اور ورنہ ایک نہیں ہے شودر سے بھی نیچے ایک جاتی ہوا کرتی تھی پران جمان شودر اور اچھو untouchables الگ ہے شودر سے ٹھیک ہے چلو اب دیکھئے بہت important بات ہے سب کچھ بدل رہا ہے ہمارے دیش میں میرا دیش بہت پرگتی کر رہا ہے لیکن کچھ تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدی رہا ہے جہاں دشمن ہمارا مگر کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری اب مجھے جیسا آیا میں ویسا گا دیا یار اسی تاریف کرو اور کیا تاریف کرو میں اس کی جس نے تمہیں بنایا ہماری ہماری جاتی پر بہت امپورٹنٹ بات بتانے والا ہمیں سبسٹینشی آئیزیشن آف کاسٹ یہ کونسپٹ لیو ڈیو مو نے دیا ہے جاتیوں کا پریابتی کرن سبسٹینشی آئیزیشن ڈیو تاریف کرو کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا چلی یہ کہتے ہیں کہ دیو مو discusses significant changes in the caste system he views that traditional interdependence of caste has been replaced by universe of impenetrable blocks self sufficient essential identical and in competition in one another دیو مو calls this substantial ization of caste system دیو مو نے جاتی کے اندر ہوئے مہت پریورتن کی چرچہ کی ہے اوکی مونیکا thank you very much مونیکا کہہ رہی ہے کہ سر میں نے ابھی ابھی آپ کی بک پرچیس کی ٹھیک آپ کی بک available ہو گئی ہے چنڈیگر میں اور بہت اچھا لگا بہت helpful کتاب ہے اچھا very good great مجھا آیا تو یہ جن لوگ انگلیش میڈیم کے ہیں اور سوست بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی اچھے کتاب مل جائے تو مل گئی ہے اچھے کتاب لے لو اس کو ٹھیک تو جو پریورتنوں کی چرچہ انہوں نے کی ہے لیکن پھر بھی جاتی جو ہے جاتی ہمارے دیش میں پھر بھی بنی ہوئی ہے سمجھ گئے اتنے سارے پریورتن ہوئے ٹھیک بہت سارے مہت پریورتن ہوئے لیکن جاتی کا جو مول ہے وہ بنا ہوئے اسی کو یہ کیا کہتے ہیں جاتی کا پریابتی کرن ان کا ویچار ہے کہ جاتی وں کی پرمپرک پرس پر نربھر جو پرس پر نربھر کرتا ہے ہمارے اندر وہ آج بھی بنی ہوئی ہے traditional interdependence کو ابھید بلاکوں کے برمان آتما نربھر تا آوشyak سمان اور ایک دوسرے کے پرتی ایک دوسرے میں پرتیش پردہ نے پرتی شتھاپیت کر دیا جو traditional interdependence تھا جو ہماری جات ایک جاتی ہے اس کو انہوں نے جو پریورتن آئے ہیں اب ہم traditionally interdependence نہیں رہے اب ہمارے اندر پریورتن آگیا ہے ٹھیک اسی کو یہ کیا کہتے سبسٹین شیل آئیزیشن آف کاسٹ چلیے اب آتے ہیں ان کا جو بہت امپورڈن کونسیپٹ ہے کونسیپٹ آف ٹوڈی ویقلپ کے روپ میں homo equalis پیش کیا ہے ٹھیک homo hierarchicus ایسے بنا لو اور homo equalis دکھے گا نہیں دکھے گا نہیں دکھے گا یہاں پہ بنا دیتا ٹھیک تو یہ کہتے ہیں homo hierarchii کہاں پہ پائی جاتی ہے western society میں کیا ہے western society میں individualism کیا ہے freedom ٹھیک ٹھیک four کیا ہے equality پسچھم باد ویقت سوطندرتا واد اور سمانتا واد یہ سب homo hierarchicus سے جڑے ہوئے homo equalis کیا ہے پسٹ eastern society second ہر چیز value کے ادھار پہ ہے values کو زیادہ importance دیا جاتا ہے third collectivity life جو ہے وہ collective ہے ٹھیک ہے collective ہے اس کا مطلب کی ستانتر نہیں individual ization ہے نہیں یہاں پر یہاں پہ کیا ہے collective eastern values اور collectivity کس سے سمبندید ہے homo equalis یاد رہے گا ایسا ایسا نہیں ہے تم وہ category کو one ویوستہ یاد مطلب کرو ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے بلکل صحیح زوبیا very good ٹھیک لیکن class کے بعد آپ لوگ home work comment box میں comment کر کے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے چلو آج prophets ڈی扒 ڈی موسیقی